موسیقی یہ مشین اس طرح ہم نے جادو پہلے زمانے میں کی کہ یہاں زیادہ تاریخ کی مکی گندم کا آٹا پیچھتے تھے ہم اور اس سے سہت بہت اچھی رہتی ہے آج بھی جو کھائے گا اس چکی کا آٹا بہت اچھی سہت بنیں گی اب ہو گیا انگریزی سسٹم سب چلتا ہے بزار کا یہ چلتا ہے سب آئی چلتا ہے مارکیٹ سے لاتے ہیں آٹا بھی اور باقی باقی چیزیں سب لاتے ہیں بزار سے تو یہ دھوڑا حصہ کم ہو گیا مسئلہ کیوں کہ جب بزار سے ملے لگا لوگوں کو آٹا بغیرہ سب کچھتے یہ بیٹھ گیا ہمارا اور اس چکی کا جب ہمیں خدچہ پہلے ہوتا تھا زیادہ زیادہ ساٹھ ہزار پی ہے اس کو چلانے کے لیے اس ٹائم میں لگ بگ اس کو دو لاکھ بھی کام ہے چلانے کے لیے لیکن صحت کے لیے یہ بہت اچھا ہے لگ بگ جنابہ نے ایک مہینہ لگ جاتا ہے کیونکہ یہ پتھر نکال کر لاتے ہیں گانے پڑتے ہیں دے اُدھر کاری کار اس کو پہینا پڑتا تھا جاتا وہ کناتا تھا ان پتھر کو پیری وہاں سے تقریباً سو دو سو آدمی اس کو اٹھا کر لاتا تھا گاؤں میں پھر اس کا نیر جو پیچھے سے چلتا ہے وہ نیر ہم بناتے تھے اس میں میں لگ جاتے تھے بیس پچیس دن پھر یہ چالو تقریبت میں ہو جاتا تھا دو مینے کے بعد یہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے اگر اس کو تھوڑی سو کمی آئے گی آٹا موٹا نکالے گا پھر بھی اس کو اتارنا پڑتا ہے پھر دوارہ اس کو تیز کرنا پڑتا ہے پھر یہ صفحہ آٹا نکالتا ہے پھر اس کا سسٹم جو آئے یہ اوپر لگا ہے رسی ہو گیا رہا رسی ہو گیا سمجھ لو جیسے گاڑی کا ہوتا ہے کلچ آستہ کرنا ہے تھوڑا کلچ دبانا ہے آستہ کات لینا ہے گاڑی وہ اس کا بھی ہے رسی سے تھوڑا دانا کام کرنا ہے آٹا پتلا نکالے گا لوگ ایسے یوز کرتے تھے اس سے پہلے لگ بگ دس سال پہلے ادھر اس کو ٹیم ہی نہیں ملتا تھا بیٹھنے کا گوز کرو پچاس کلو لائے کسی کے مکنے اس کا ہم اس وقت دام رکھے تھے ایک کلو اس کا بزدوری ایک کلو آٹا ہمیں شورتہ تھا لگ بگ دن کا پچاس کلو آٹا بنتا تھا کتنا بنتا تھا مالک کو پچاس کلو آٹا بنتا تھا دن کا رات پا پچاس کلو سمجھو کونٹل رات دن کا بنتا ہے رات دن چلتی رہتی آئی اب ختم ہو گیا اس کا پورا شسٹم ہی ختم ہو گیا بزار چل گیا ہے بزار سے کلو آٹا ملتا ہے سب کس ملتا ہے اگریزی سسٹم ہو گیا آج آج یہ پاڑی سسٹم ختم ہو گیا ہے موسیقی